آج سے ٹھیک سترہ ورش پہلے یعنے کے سال دوہزار دو فروری کا ماہینہ جب گودھرا کانڈ ہوتا ہے یعنے کے سابر متے ایکسپریس کے ڈبے جلائے جاتے ہیں اور اس کے بعد میں گجرات میں ریاکشن کے طور پر بھاری پیمانوں میں دنگا ہوتا ہے قریب ایک ہزار لوگ مارے جاتے ہیں اس کی جانچ کی جاتی ہے نانواتی آیوک اس کی دو حصوں میں ریپورٹ پیش کرتی ہے آج جو ریپورٹس ویدھان سبا کے پٹل پر رکھی گئی اس میں موجودہ وقت کے پردار منطری اور اس وقت کے گجرات کے مکمتری نرندر موڈی کو آمید شاہ کو یا پھر سرکار کے سبھی منطریوں کو پوری طور پر کلین چٹ دی گئی آپ کو بتائیں کہ یہ ریپورٹ کا دوسرا بھاگ نیا یعنی کہ نانواتی آیوک کے اس ریپورٹ کا دوسرا بھاگ جو کہ آج ویدھان سبا کے پٹل پر رکھا گیا دراصل دو ہزار چودہ میں ہی آیا تھا ہائی کورٹ کے نردیش پر اس سے آج رکھا گیا کیا کہتا ہے اس ریپورٹ کے ذریعے کیا کچھ باتیں صاحب میں آتی ہیں آئیو سے سنتے گجرات دنگے کو لے کر بنائی گئے جسٹس جی ٹی ناناواتی آئیوک کی ریپورٹ کو آج ویدھان سبا کے سامنے رکھا گیا راجی کے گریہ منطری پردیپ سنگھ نے کہا کہ آئیوک نے تتکالین مکھی منطری نریندر موڈی اور امیش شاہ کو کلین چٹ دے دی ہے ساتھی آئیوک نے اپنے ریپورٹ میں کہا کہ تتکالین منطری حرین پانڈیا بھرت باروٹ اور اشوک بھٹ کی کسی بھی طرح کی بھومی کا ساف نہیں ہوتی ہے گجرات کے گری منطری پردیپ سنگھ نے بتایا کہ نریندر موڈی پر آروپ تھا کہ وہ بینا کسی جانکاری کے گودھرا گئے لیکن جانچ کی ریپورٹ میں اس آروپ کو خارج کر دیا گیا ہے اس کے بارے میں سبھی سرکاری ایجنسیوں کو جانکاری تھی ساتھی گودھرا ریلویسٹیشن پر 69 کاری سیوکوں کے پوسٹ موٹم کرائی جانے کے آدیش سے جڑے ماملے میں پردھان منطری موڈی کو کلین چٹ مل گئی ہے گجرات کے جس دنگے میں پردھان منطری موڈی کو کلین چٹ ملی ہے اس پر نظر ڈالے تو 27 فروری 2002 کو گودھرا ریلویسٹیشن پر سابرمتی ایکسپرس میں آگ لگ گئی تھی اس حادثے میں 69 لوگوں کی موت ہو گئی تھی حادثے میں مرنے والوں میں زیادہ تر کار سیوک تھے جو ایوڈیا سے لوٹ رہے تھے حادثے کے بعد پورے گجرات میں دنگے بھڑک اٹھے ماملے کی جانچ کرنے کے لیے گجرات سرکار نے نانواتی آیوگ کا گٹھن کیا آیوگ نے جانچ کی ریپورٹ میں کہا کہ S6 کوچ میں لگی آگ درگھٹنا نہیں بلکہ لگائی گئی تھی وہیں اس سے پہلے گودھرہ ٹرین اگنیکانڈ میں گجرات ہائی کوٹ نے بڑا فیصلہ سناتے ہوئے گیارہ دوشیوں کی سزا فانسی سے عمرقید میں تبدیل کر دی تھی SIT کوٹ نے ایک مارچ 2011 کو گودھرہ ٹرین اگنیکانڈ ماملے میں 31 لوگوں کو دوشی پایا تھا اور 63 کو بری کر دیا تھا عدالت نے دوشی پایا گئے لوگوں میں سے 11 لوگوں کو فانسی دی اور 20 لوگوں کو عمرقید کی سزا سنائی گئی وہیں اس ماملے پر پردھان منتری موڈی کو کلین چٹ دی جا چکی ہے بیوری ریپورٹ آرنین ٹیوی